سب درخواست کیا تھی آج آپ نے جو دو رکنی بینج کے سامنے رکھی تھی اور کوڈ نے کیا آرڈر کیا ہے؟ دو درخواستوں کے حوالے سے جی اپ ڈیٹ ہے ایک ہم نے 561 جو انہیرنٹ پاورز نے ہائی کوڈ کی اس میں ہم نے چیلنج کیا ہے جو ایک آرڈر تھا ایمیلو کا جو کہ جی ایم صاحب نے انکار کر دیا تھا ہم ریویزن میں سے خلاف گئے تھے ہونرربل سیشن سپورٹ کے پاس تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ریویزن جو ریزیشن نہیں بنتی ہے تو اکارڈنگلی ہم ہائی کوٹ میں گئے اس کی بودھ کو سمات ہوئی تھی اس پہ نوٹس ہوئے ہیں پندرہ تاریخ کے لیے اس کے علاوہ آج جو ہے ہم نے ایک سی پی فائل کی ہے چونکہ ہماری اسرشنز ہیں کہ اس کیس کے اندر انویسٹیگیشن سبوٹاج کرنے کی کوشش کی جاری ہے دن اور رات کا فرق ہے دو پرگریس سپورٹ میں ایک وہ پرگریس سپورٹ جو کہ عدالت میں جمع کرائے گئی 28 جولائے کو اور پھر ایک وہ پرگریس سپورٹ جو کسی عدالت میں نہیں جمع کرائے گئی میڈیا کے توسط سے ہمیں پتا چلا کہ پہلی اگست کو بھی ایک پرگریس سپورٹ جمع کرائے گئی ہے جس کی کوپی صرف اور صرف اگر مہیا کی گئی پولیس کی جانب سے تو ملزم کو مہیا کی گئی اور کسی کو مہیا نہیں کی گئی اور اس میں بہت سارے دفاعات نکالے گئے جو کی افینسز سے اور ایک دن اور رات کا فرق آگیا اور تین دن میں ایسا کیا بدلہ جب کوئی نیا شواہد آن گراؤنڈ نہیں ہے تو ہمارا ایک ایسرشن شروع دن سے رہا ہے جو میں نے پہلا خط اس کیس میں پولیس کو لکھا تھا آئی جی صاحب کو میں نے اس میں بھی کہا جا کہ ہمیں اس کیس میں بیوروکرائٹک پریشر لگ رہا ہے ٹاپ پوزیشن سے ٹاپ رینک سے تو اس میں بھی ہم نے جو ہے پارٹی بنایا ہے پولیس کے تمام عالی عددار کو اور ان کو نوٹس آج ہو گیا ہے اس پیٹیشن کے اندر اٹھارہ تاریخ کے لیے اٹھارہ اگس کے لیے جب میرخال میں اور بھی پیٹیشن اس میٹر کے اندر زیر سماعت ہیں عدالت کے سامنے تو وہ پھر ہم اس کو دیکھیں گے فیلحال یہ چونکہ سبجیٹر اس میٹر ہیں میں مزید بات سر طبی کر سکھوں گا جب عدالت کے اندر کوئی کاروائی ہو اور کوئی مزید ڈیولپمنٹ ہو ہمیں وہ رپورٹ کر سکھوں گا ملو کے لیے آپ کیا چاہ رہے ہیں جو آپ نے درخواست کی تھی اس کیس میں جو لیٹس طرح سپورٹ ہے اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ ٹرافیکنگ کا آفنس ابھی بھی لگاوا ہے آپ اگر تین ستو پچھتر جو ریپ کا آفنس ہے اس کے اوپر آپ اسرار نہ بھی کریں میں ایک اکیڈیمک بات کر رہا ہوں آپ سے پیس کالے سے بات نہیں کر رہا تو ٹرافیکنگ کا قانون جو ہے وہ بھی اپنے دوہزار بیس کے رولز کے تحت پابند کرتا ہے میانڈیٹری کرتا ہے کہ آپ نے جو بھی بچی ہے جس کو آپ نے ریکور کروایا ہے عورت ہو یا چھوٹی بچی ہو اس کا ایمیلو کرانا ضروری ہے اس کا میڈیکو لیگل ایبیڈنس ہوگا اس میں تو بقائی تھا سوشو سائیکو ٹراما کا بھی اس کے اندر جو ہے کہ کس کرب سے بچی گزری ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی ایگزیمنیشن ہونا چاہیے تو اس کی بڑے پیئر میانڈیٹری رولز ہیں سوال یہ پر پڑتا ہے کہ ابھی جو ایمیلو کی درخواست آئی وہ آئی وہ تو ہم نے چیلنج کر دی اس کا جو آرڈر تھا مگر آپ کے علم میں ہے کہ اس سے قبل دو بار آئیو نے اس کیس کے چونکہ میرے لیے تمام آئیو ایک آنگوئنگ انیویڈنسیگیشن ہے تو میں فرق نہیں کروں گا دو بار بچی کو ایج اسسمنٹ کے لیے میڈیکل بورٹ کے سامنے پیش گیا گیا تحجب کی بات ہے لیکن دونوں سورتوں کے اوپر دونوں جب کوئی آئیو پر پابندی نہیں تھی بندش نہیں تھی اس نے میڈیکل لیگر ایجزائمنیشن کیوں نہیں کرایا اس نے بچی کا پرابر مکمل مہینہ کیوں نہیں کرایا ٹرافیکنگ تو ڈے ون سے لگاوا ہے اس کے اندر ایف آئی آر کے اندر درست تھا یہ نہیں کہ بعد نے کوئی دفعہ آئی تھی جب بچی کو پہلی بار پیش کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ جو انویسٹیگیشن آفیسز ہیں اور جس سینئر انویسٹیگیشن آفیسزز ہیں چونکہ اس میں تو آئی جی صاحب بھی طلب ہوئے ہوئے تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پریونشن آف ٹرافیکنگ ان پرسن رولز ٹونٹی ٹونٹی کیا کہتے ہیں وہ جس قانون اور رولز کے تحت پابند انویسٹیگیشن کرنے کے لیے مجھے پولس کا کوئی بھی سینئر افسر آپ آئی جو کو چھوڑ دیجئے ان رولز سے واقع ہی نظر نہیں آتا اگر ہوتا تو ہم چار مہینے بعد اس کیس میں یہ ایمیلو کے لیے عدالتوں کے چھکر نہ گات رہے ہوتے جب پچی پہلی بار چھ جون کو میڈیکل بورٹ کے سامنے پیش کی گئی تھی تب ہی اس کا ایمیلو ہو جاتا یا دوبارہ جب دو جلائے کو پیش کی گئی تھی تب ہی اس کا ایمیلو ہو جاتا مگر یہ کروانے سے کاثر رہے اور بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ خود واقع فنیل ہے ان پرپر روی سے تو جو میلیفائیڈے انویسیگیشن میں جو ہمیں ان سے خکشات یا شکایات ہیں اس کی پیٹیشن میں تھارا گس ہے اور جو ایمیلو کو آرڈر ہے اس میں جو ہے وہ پندرہ تاریخ کے لیے موڈر ہے آخری جوال یہ ہے کہ کیا تفتیشی افسر اب چلان پیش کر سکیں گے کل کا ٹائم دیا گیا ہے یا ہائی کورٹ نے رکا ہے ہائی کورٹ نے فیلحال تو کوئی اس میں سٹے آرڈر نہیں دیا ہوا ہے وہ اپنی پرگریس سپورٹس الگ منگائیں گے اور دیکھئے چلان انویسیگیشن جو ہے نا کسی بھی کیس میں کبھی رکتی نہیں ہے سپلیمنٹری چلان کتنی بار بھی آ سکتے ہیں چلان کے اوپر ملٹیپل دوبارہ مزید چلان بھی آ سکتے ہیں چونکہ انویسیگیشن ہے شبایت کوئی کھٹے کرتے رہنا چونکہ ہائی کورٹ سے چیزیں جانتی ہیں تو اس لیے انہوں نے شاٹ ڈیٹ دی ہے یقینی طور پر جب چار پانچ دن کا وقت دیا ہے اور اس کے اندر دو دن بعد جو ہے وہ ایمیلو کی پیشی ہے آہ کھٹ کے سامنے اور پانچ دن بعد انڈسکیشن کے حوالے سے ہے تو میرے خیال میں محکموں کو بھی کوئی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور محکموں کو بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے ذمہ داری کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ پروپر انشور کر کے تاکہ عدالت کے سامنے بھی وہ جستفائی کر سکیں اپنی کار کر دکیتا ہے ٹھیکے تینکیو